کیا آپ کے چیرے کی اوپر داگ دبے ہیں چھائیاں ہیں یا پھر چیرے کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہے تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اگر آپ واقعی میں اپنے چیرے کو سفید اور بے داگ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اس پیک کو اپنے ویک پکتی پر اپلائی کرنا ہے کہ آپ کو بہترین ریزرٹس ملیں یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گی تو چلیجی سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل پر پہلی بار ویزٹ کرنے والے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلیجی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک صاف سوصہ سا باول لینا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں کورن سٹارچ یعنی کے مکعی کا آٹا یہاں پہ تقریباً ایک چمر فل برکے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں اپنا سیکنڈ انگریڈینٹ جو کہ داغ چھائیوں کو ہتم کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے اور وہ ہے جی ترمریک پاورڈر یعنی کستوری حلدی پاورڈر جو کہ داغ اور دانوں کو ہتم کرنے کے لیے چہرے کو لائٹن اپ کرنے کے لیے بہت بیسٹ ہے یہاں پہ تین سے چار چھٹکیاں میں نے ترمریک پاورڈر یعنی کستوری حلدی پاورڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کر لی ہے اس کے بعد ہم ایڈ کرنے والے ہیں اپنا تھرڈ انڈیڈینٹ جو ہم میں نے پاورڈر بنایا ہے اور یہ پاورڈر میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں آپ نے پوری چمچ برکے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کو بازار سے مل جائے گا یا پھر آپ گھر میں بھی اس کو ایزیلی پیس سکتے ہیں پھر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں ایپل سائیڈر وینیگر یعنی کہ سیب کا سرکہ یہاں پہ سیب کا سرکہ میں ایک چمچ برکی اس کے اندر میں ایڈ کرنے والی ہوں یہ بھی چیرے کے داگ دبوں کے لیے بہت بیسٹ ہے چھائیوں کے لیے بہت بہترین ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چیرے کو گورا کرنے کے لیے بہت بہترین ہے پھر اپنے سیب کا سرکہ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے سیب کا سرکہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں پیک ایسا خودنا چاہیے کہ آپ اس کو اپنے چہرے یا گلے کے اوپر لگائیں تو یہ آپ کے کپڑوں کو مہسی نہ کریں یعنی کہ یہ تھک فارمیں ہو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ بہت زیادہ اچھے وہے میں کرنی ہے یہ اتنا بہترین قسم کا پیک ہے یہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کے چیرے کے داغ دبوں کو ختم کر دے گا اور آپ کے چیرے کو نیٹ اینڈ کلین منا دے گا چیرہ جتنا بھی وائٹ ہو لیکن اس کے پر اگر داغ دبیں ہیں دانیں ہیں تو وہ بہت زیادہ برا نظر آتا ہے یا پھر آپ کے چیرے پر چھائیاں ہیں اگر آپ کا چیرہ وائٹ بھی ہو داغ دبیں بھی نہ ہو اور چیرہ چمکتا ہو اور نظر آئے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور گرمیوں میں جب چیرے کی اوپر پسینہ آتا ہے تو فیر کلر اور بھی زیادہ پیارہ لگتا ہے تو آج اسے آپ نے اس پیک کو اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہتنی ریزرٹس کے لیے آپ اس کو دن میں کتنی بار یوز کریں یا پھر آپ لوگ ہفتے میں سے کتنی بار یوز کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو اس کو ریڈی ہم نے کر لیا ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے اس کی ایک ٹھک سی لیئر پتلی لیئر نہیں ٹھک سی لیئر آپ نے اپنے چہرے کی اوپر اپنے گلے کی اوپر دو جگہوں پہ اپنے چہرے پہ اور اپنے گلے پہ ایک ٹھک سی لیئر لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یا پھر دس منٹ کے لیے جب یہ خوشک ہو جائے نہ دین آپ نے واش کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو پہلے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے چہرے کو واش کرنے کے بعد خوش کرنے کے بعد آپ نے اس پیک کو اپلائی کرنا ہے اپنے پورے چہرے کی اوپر اپنے گردن کی اوپر اور اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً بارہ یا پندرہ منٹ کے لیے جب یہ خوشک ہو جائے نہ تب آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے دوستو یہ بہترین پیک ہے آپ اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں کیونکہ اس کے ایک ریزرٹ ہنڈر پرسنٹ ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو اس کو ہمیں چھوڑ دیا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد جب آپ کا سکن آپ کا چہرہ اور آپ کا گلہ بلکہ خوشک ہو جائے اس کے بعد نارمل پانی کے ساتھ آپ نے اپنے چہرے کو اور اپنے گلے کو آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے اتنے کمال قسم کے ریزرٹس ہیں گھر میں موجود چیزوں سے آپ اس کو بنانے والے ہیں آپ اس کو سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے آپ نے فریش بنانا ہے ایک ویک یعنی کہ فرسٹ ویک آپ نے آپ نے چار مرتبہ لگانا ہے اور اس کے بعد فرسٹ ویک آپ نے چار مرتبہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہفتے میں تین بار ہفتے میں دو بار اس کو لگانا ہے شادی پہ جانے سے پہلے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ویسے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن آپ تھوڑا سا اچھا بیٹس لینے تھوڑا سا سکن پر لگا لیں چک کر لیں آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہوتا ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا ہے انہوں نے مجھے بہت اچھے ریزرٹ دیئے ہیں بہت سے لوگوں کی چیرے پر چھائیاں تھی داگ دبے تھے بہت پرانے تھے جو کہ ایک مہینہ یوز کرنے میں ان کے سکن جو ہے وہ نیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو پھر آج میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں تو آپ لوگوں نے خود بھی لگانا ہے اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اس کو تمام لوگ لگا سکتے ہیں لڑکے لڑکیں دونوں لگا سکتے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند نئی ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بینڈ نوٹفکیشن کو لازمی آن کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو افلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جائے گا نوٹفکیشن اور آپ آسانی سے میری ویڈیو کو دیکھ سکیں گے اس ٹیمیڈی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن پوچھنا ہے تو کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ